پاکستانی ادھکارہ ریمہ خان نے بولی ووڈ میں کامناک کرنے کے حوالے سے بیان جاری کر دیا حال ہی میں ریمہ ایک ٹاک شو ہسنا منحے پر دکھائی تھی جہاں ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ نیچی زندگی پر بھی گفتگو کی گئی پاکستان کے کئی نام اور فنکار جن میں میرا، فواد خان، ماہرہ خان اور علی زفر بولی ووڈ جا کر کام کر چکے ہیں اسی حوالے سے شو کے دوران ریمہ خان سے بھی سوال کیا گیا کہ کیا انہیں بولی ووڈ سے آفرز آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو وہ بولی ووڈ میں کام کیوں نہیں کرتی؟ جواب دیتے ہوئے ادھکارہ نے تصدیق کی اور بتایا کہ انہیں بولی ووڈ کی آفرز ہوئی تھی مگر ان کے خیال میں انڈیا کے پاس پہلے ہی کئی باصلہیت فنکار ہیں اس کے باوجود بھی وہ پاکستانی فنکار سے کام لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے کام کا طریقہ کار جو میں دیکھتی آئی ہوں اس سے مجھے یہی احساس ہوا کہ اقل مندی اسی میں ہے کہ وہاں جا کر کام نہ کیا جائے ہماری انڈسٹری چھوٹی ہونے کے باوجود ہمارے لیے باعث عزت ہے ایسی محل کا کیا فائدہ جہاں جا کر شرمندگی کا احساس پیدا ہو انہوں نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستانی فنکاروں کی عزت نہیں کرتے لیکن وہاں کئی ایسی گروپ موجود ہیں جو پاکستانیوں کو بولی وڈ میں کام کرتے دیکھنا نہیں چاہتے اور ان گروپوں کا اثر و رسوخ اتنا مضبوط ہے کہ اکثر پاکستانی فنکار کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے ریما خان نے فلم انڈسٹری میں اپنے فلم بلندی سے قدم رکھا یہ ایک بلوک بسٹر فلم تھی جس میں ریما خان نے ناظرین کے دل جیت لیے